دوستو میں نے اپنے گھر کے پاس زمین میں کچھ مرچ کے سیڈز لگائے تھے وہ سیڈ جرمنیٹ بھی اچھی طرح سے ہو گئے ہیں اور ان پودھوں پر مرچیں بھی لگے ہوئے ہیں یہ پودھیں بہت ہی اچھی طرح سے گروتھ کر رہے ہیں اور ان پر نئے نئے پھول بھی لگے ہوئے ہیں اور کلیاں بھی لگے ہوئے ہیں ان پر کچھ نئے نئے مرچیں بھی لگے ہوئے ہیں اور کچھ پک بھی گئی ہیں جو لال ہو گئی ہیں دوستو مرچ کے چھوٹے چھوٹے پھول بہت ہی پیارے لگتے ہیں دوستو میں نے جب یہ سیڈز لگایا تھے تو یہ دس پندرہ دن کے بعد یہ جرمنیٹ ہو گئے تھے لیکن جیسے ہی یہ جرمنیٹ ہوئے میں نے پندرہ بیس دن کے بعد جب اس کے پودے ساتھ ہٹ انچ کے ہو گئے ہم جو لکڑیوں والی آگے لگاتے ہیں ان میں جو لکڑیوں کی راک ہوتی ہے وہ میں نے اس پر ڈال دی تھی اس راک کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ فنگس کو بھگانے میں مدد کرتی ہے اس راک کی وجہ سے نہ تو کئی فنگس لگتا ہے مرچیں کو اور نہ ہی کوئی کیڑا وغیرہ لگتا ہے دوستو جب تک ہم مرچوں کے پودے سے مرچیں حاصل نہیں کر پائے تھے اس وقت تن مرچوں کے پودے پر فرٹی لیزر اور لکڑیوں کی راک کرنی چاہیے ہم کو اس سے ہمارے پودے بڑے بڑے خوبصورت اور پوشی پلانٹ بہت ہی اچھی طرح سے گروت کریں گے دوستو آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ ساتھ میں بھنڈیاں بھی لگی ہوئے ہیں اور بھی بہت سے پودے لگے ہوئے ہیں جو اچھی طرح سے گروت کر رہے ہیں ان مرچ کے پودوں کے پتے بھی خوبصورت لگ رہے ہیں ان پر بھی کسی کیڑے نے اٹیک نہیں کیا اگر ان پر کوئی کیڑا یا فنگس اٹیک کرتا تو ان کے پتے ٹیڑھے ہو جاتے یہ بہت ہی اچھی طرح سے گروت کر رہے ہیں اور مائن سے وقتن وقتن مرچیں بھی حاصل کر رہا ہوں دوستو لکڑیوں کی جلیہی جو راک ہوتی ہے وہ مرچ کے پودے ٹمارڈر کے پودے جیسے تھوم ہو گئے اور بھی بہت سی سبزیوں کے لیے بہت فید مند ہے یہ راک فنگس کے ساتھ کیڑوں کے ساتھ اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کے ساتھ لڑنے میں مدد دیتی ہے اس راک کا اثر تقریباً پندرہ سے سولہ دن تک ہوتا ہے ان دنوں کے بعد اس راک کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو پھر نئی راک ان پر ڈالنی پڑے گی تب آپ کے پودے حفاظت میں رہیں گے اور ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ان سے آپ اچھی مرچیں بھی حاصل کریں گے اچھے ٹمارڈر بھی حاصل کریں گے اچھا تھوم بھی حاصل کریں گے اور اچھے قدو بغیرہ بھی حاصل کر سکتے ہیں دوستو ہمیں سبزی کے پودے لگانے کا شوق تو ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بعد میں کتنا کیار مانگتے ہیں کب یہ پانی مانگتے ہیں کب ان کو فرٹی لائزر ضروری ہوتا ہے اور کب ان کو اورگینک کھادیں ضروری ہوتی ہیں اسی ہماری لاپروائی اور ناسمجھی کے وجہ سے ہمارے پودے مر جاتے ہیں اور پھر ہم سار پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے پودوں کے ذات کیا ہو گیا اس لیے جب بھی کوئی پودہ لگائیں تو پہلے ان کے بارے میں انفارمیشن لازمی ہونی چاہیے تاکہ بعد میں اس کی اچھی کیار ہو سکے امید کرتا ہوں دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی وانے والی ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچ سکے